اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے یہ ایک سامسنگ کی لسی ڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا سپلائی کا مسئلہ تھا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی سپلائی کی جگہ ہم اور سپلائی کس طرح لگا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں میں نے دوسری سپلائی لگائی ہوئی ہے تو آپ اس میں دوسری سپلائی کس طرح لگائیں گے جو اس میں کتنے کتنے وولٹ ہیں اس کے لئے آپ نے پوری ویڈیو غور سے دیکھنی ہے تو اس میں یہ سپلائی میں نے لگا دی ہے اور یہ سپلائی اس کی پہلے والی پرانی سپلائی ہے جو کہ اس میں لگی ہوئی تھی تو اس کے سارے وولٹ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کتنے کتنے وولٹ ہیں اور کہاں کہاں سے آپ نے وولٹ لینے ہیں اور کون کون سے وولٹ استعمال میں لانے ہیں اور کون سے استعمال میں نہیں لانے تو اس سپلائی کے جو باقی وولٹ ہیں وہ بھی میں آپ کو سارے زوم کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو اس میں یہ جیک لگے ہوئے ہیں تو اس میں LCD کے لئے علیہ دا جیک اور بورٹ کے لئے علیہ دا جیک ہے تو اس کے جو وولٹ ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ LCD کے لئے جو سوری جو مین بورٹ کے لئے وولٹ ہے وہ 12 وولٹ ضرورت ہوتے اور 5 وولٹ جو کہ بورٹ کو آن کرنے کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 12 وولٹ بھی ہے اور 5.3 وولٹ تو اس بورٹ میں ہم نے 12 وولٹ سارے جتنے بھی تاوائر ہے وہ اکٹھے کرنے ہیں اور آپ نے اس کو 12 وولٹ دینے ہیں اور گراؤنڈ تو آپ کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ پہ گراؤنڈ دینے پڑتے ہیں یا مینس جو وولٹ ہوتے ہیں یا مینس تار جو ہوتی وہ لگانی پڑتی ہیں تو اس طرح اس کے بعد اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ آن آف یہ آن آف آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور اس پہ آپ نے کنیکشن کرنا ہے جو کہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گا اور بتاؤں گا تو اس میں یہ دوسرا جیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیک لائٹ کو آن کرنے کے لئے اس میں کافی کنیکشن ہے لیکن ہمیں جو ضرورت ہے وہ صرف بیک لائٹ بی ایل آن آف تو یہ دیکھیں یہ بیک لائٹ آن آف کے لئے اس میں استعمال ہوتا ہے جو کہ یہ ہر LCD یا LED میں موجود ہوتا ہے تو یہ جیک آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیک لائٹ کے لئے یا LCD کے لئے جو اس کے راد ہیں ان کو آن کرنے کے لئے 24 وولٹ ضرورت ہوتے ہیں تو یہ 24 وولٹ ہیں تو ہمیں اس کے لئے تین سپلائیاں ضرورت ہوگی 24 وولٹ 12 وولٹ اور پانچ وولٹ تو وہ کونسی سپلائی ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے پہلے پکچر میں تھوڑی دیکھی لیکن آگے میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ کہاں کہاں پہ آپ نے کونسی سپلائی لگانی ہے اور کہاں سے یہ ملتی ہے اور کونسی میں نے لگائی ہے تو بہرحال ملتی تو سارے سٹوروں پہ دکانوں پہ مل جاتی ہے سپرپارڈ یہ بارہ وولٹ کی سپلائی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین چار امپیر کی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چوبیس وولٹ کی سپلائی ہے جو کہ عام سپلائی ہے یہ بارہ سے لے کے چوبیس وولٹ تک کام کرتی ہے تو میں نے اس کو چوبیس وولٹ ٹھہرا دیا جو کہ بیس اور چوبیس وولٹ ایک ہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بیک لائٹ کو آن کرنے کے لیے بلکل بیسٹ ہے چار امپیر کی پانچ امپیر کی آپ کوئی سپلائی لے سکتے ہیں اور یہ جو عام ہم LCD جو LCD میں لگاتے ہیں چینہ میں پانچ وولٹ کے لیے جو کہ اکثر خراب ہو جاتے ہیں اس کے پانچ وولٹ اور پھر یہ ہم جو یہ چپ ہے یہ سرکٹ ہے ہم لگاتے ہیں تو یہ وہ سرکٹ ہے تو یہ LCD کا اپنا اریجنل بورڈ ہے جو بلکل چالو ہے اوکے ہے تو یہ پرانی سپلائی ہے تو یہ اس سپلائی سے یہ کارڈ چل رہا تھا جو کہ بارہ وولٹ سے چلتا ہے اور پانچ وولٹ سے تو اس کو ہم نے کس طرح کنیکٹ کیا ہے یہ سارے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ چوبیس وولٹ ہے کیونکہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا یہ بارہ وولٹ ہے اور یہ پانچ وولٹ کا جو سرکٹ ہے تو ان سب کو میں نے اکٹھا کر کے یعنی کہ اس کے وولٹ آپ نے اپنی جگہ پہ دیئے ہیں اور اسے یہ LCD چالو ہو گئی ہے تو یہ جو کنیکشن ہے آپ نے بارہ وولٹ جو کنیکشن یہ جیک میں نے کارڈ دیا اس کے جو تارے تھی وہ میں نے علیدہ کر دی بارہ وولٹ والی سارے اکٹھے کر کے بارہ وولٹ پہ لگا دی گراؤنڈ والی گراؤنڈ پہ لگا دی اور جو پانچ وولٹ والی ہے وہ میں نے جو اس سے مطلب ہے یہ پانچ وولٹ ہیں یہاں پہ آ رہے ہیں یہ بیکلائٹ کو آن کرنے کیلئے ہیں تو یہ ہم نے اس دوسرے بورڈ سے جو کہ اس کا اتنا اوریجنل بورڈ ہے اس سے یہ پانچ وولٹ نکلتے ہیں تو یہ ہم نے وہاں سے دینے ہیں تاکہ بیکلائٹ اپنے طریقے سے آن آف ہوں یعنی جب آل سی ڈی آف ہو تو بیکلائٹ نہ جلیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیکلائٹ کے جو کنیکشن ہے چوبیس فولٹ کے ہیں اور اس کی جو علیدہ بی ایل آن والی تار ہے وہ ہم نے ڈائریکٹ یہ تار لے جا کے مین جو سرکٹ ہے مین بورڈ ہے وہاں سے بیکلائٹ آن کے لیے ایک کنیکشن ہے جو کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اس سے ہم نے یہ کنیکشن دے دیا ہے تو سارے کنیکشن ہونے کے بعد ایل ای ڈی بلکل ایل سی ڈی بلکل اوکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑے سے دبے ہیں وہ اس کا پولی رائز پیپر خراب ہے تو پولی رائز پیپر اس کا تبدیل ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں نہیں ہوتا یہاں پہ تو اگر کبھی میں کروں گا تو اس پہ ویڈیو بھی بناوں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ تھوڑے تھوڑے سے دبے ہیں یہ دیکھیں آپ پہ آپ کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سکرین کافی خراب نظر آ رہی ہے لیکن امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی اور آپ نے اسے کچھ سیکھا بھی ہوگا تینکیو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ سوری ایک منٹ اور آپ اگر میرے چینل پہ نئے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نئے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کرنا ہے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کو اور آپ کے دوستوں کا اس سے فائدہ ہو سکے اور ساتھ بیل آئیکان کو بیان کر دے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اوکے